نوہ کورٹ کے علاقے میں تلخ کلامی پر دو گروپس میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق جگڑا علی رزا گروپ اور مون گروپ کے درمیان ہوا فائرنگ سے مون گروپ کا تینتی سالہ شخص اتنان زخمی ہو گیا زخمی کو جنہ ہسپٹل منتقل کر دیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے مفرور ملزمان کی تلاش شروع کر دی شہر میں ڈاکو راج برقرار فیصل ٹاؤن میں ڈاکو شہری عاطف سے نقدی موبائل فون اور دیگر سمان چھین کر فرار ہو گئے مضامت پر شہری عاطف زخمی ہو گیا جنہ ہسپٹل منتقل پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سٹی ڈیویشن پولیس کا سرچ آپریشن آپریشن میں سینئر افسران اور پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا سرچ آپریشن اہم تعلیمیداروں کے گرد و نواہ میں کیا گیا پولیس نے بائیو میٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے شناختی قبائف کی چانچ پرتال کی چیف جسٹس لاہور آئی کورڈ محمد یاور علی کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس آج ہوگا چیف جسٹس محمد یاور علی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد آج رٹائٹ ہو جائیں گے بھٹو اور سنتوں کی بندش کے باوجود شہر پر سموک کا خطرہ منڈلانے لگا فضائی علوگی اور زہریلی گیسوں کا مچموعہ سموک نے سسطر روی سے پنجے گارڈنا شروع کر دیئے میکمہ محولیات نے 244 فیکٹریز کارخانے اور سنتی یونٹ سیل کر دیئے 175 اینٹوں کے بھٹو کو بھی نوٹس جاری کیے گئے سانس اور دمے کے مریض چہرے ڈھام کے نکلیں مائرین نے عوام کو فلو کی ویکسین لگانے اور آنکھوں پر چشمہ لگانے کی ہدایہ جاری کر دی روا ماہ کے آخر تک سموک تیزی سے بڑھنے کے امکانات سابق مزیریالہ پنجاب شہباز شریف سے نئے بافس میں ان کی فیملی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، بیگم نصرت شہباز اور شریف فیملی کے دیگر افراد شامل ہیں جبکہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ان کے وکیل خاجہ حارس کی ملاقات شریف فیملی سے مطالق کیسز پر مشاورت شہباز شریف کے مزید ریمان لینے کی مخالفت کریں گے وکیل نصیر بھٹا کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو اپوزیشن خواتین کو نشستیں الارٹ کرنے کا معاملہ خواتین عراقین نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے لوٹ نشستیں مصرد کر دیں خواتین عراقین اسمبلی کو بالکل آخری نشستیں الارٹ کی گئی ہیں اپوزیشن خواتین کا اتجاجن لوٹ کی گئی نشستوں پر نہ بیٹھنے کا فیض تھا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی امید وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں صوبہ بنانے کا خواب طریق انصاف کے دور میں پورا ہوگا تمدیلی کے سمرات سے سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے عوام مستفید ہوں گے نئے پاکستان کی تعمیر کی جد و جہود میں جنوبی پنجاب بہت اہم ہے وزیر اعلیٰ سے وفاقی وزیر مقدم خسر و اختیار اور صوبہ وزیر خزانہ حاشم جماع بخت کی ملاقات چیف سیکٹری یوسف نسیم کھوکر بھی ملے سپیکر پنجاب عثمانی چوہدری پرویز الہی اور چوہدری شجاعت حسین سے جہانگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاستی صورتحال پر تبادلہ خیال جہانگیر ترین کی سپیکر بننے پر مبارک بات جہانگیر ترین سے صوبائی وزیر جہازیب کھچی مشیر امیر محمد خان پی رفاقت گیلانی حنیف خان پتافی نے بھی ملاقاتیں کی شہواز صریف نے میڈیکل موبائل یونٹ کے لیے قومی خزانے سے پانچ کروڑ لیے شہواز صریف کی بنائی ہوئی موبائل میڈیکل یونٹ چل نہ سکی ہم نے ستر لاکھ میں میڈیکل موبائل یونٹ بنا ڈالا عوامی تحریک کے سرورہ تاہر القادری کے اپتتائی تقلیب سے خطاب کہتے ہیں موجود حکومت صحیح کے بجٹ کو غریب پر لگائے عمران خان نے وعدے کے باوجود تھیلے نہیں کھلنے دیئے تھیلے کھل جاتے تو دھاندلی باہر آ جاتی چودہ اکتوبر کا عوام نے تھیلے کھول دیئے لیگی ایم اے نے خاجہ ساد رفیق کا بیدیا روٹ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے ہماری شامت آتی ہے دبدلی کا نعرہ لگانے والے کے کام ٹھیک نہیں سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کی افتاوار بیٹھک شہریوں سے ملاقاتیں عبدالعلم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپنسریز کے قیام کا اعلان کہتے ہیں ملدیاتی داروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوگا یونین کانسلز میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے لیگی ایم اے نے شیخ روحیل اسکر کا این ایک سوٹھائیس کا دورہ وائس چیئے من نیا رزوان کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ میں شرکت پی ٹی آئی حکومت پر کڑی تنقیت کے نشتر چلا دیئے کہتے ہیں نیا پاکستان لوگوں کو راست نہیں آ رہا شہواز شریف قومی اسمبلی جلاس میں اپنا رونا روتے رہے سابق حکومت نے سہت کے نام پر جالی کارٹ دیئے صوبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو صوبائی وزیر ہاؤسنگ نیا محمد الرشید بولے وزیراعظم ممنان خان نے ملکہ معاشی چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے عرب روپے کے قرضیں اتاریں گے زمنی الیکشن تو نہیں جیت سکے لیکن این ایک سو اکتیس میں تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی پاوش علاقوں میں ٹرن آؤٹ سترہ فیصد نکلا ہلکے میں ترقیاتی کام جاری رکھیں گے تحریک انصاف کے رہنما ہمائیوں اختر کا خطاب ملک گیر صفائی مہم کچھ علاقے ابھی بھی صاف محول سے محروم ہیں گلچنے راوی غالب کالونی ایف بلوک میں سیوریچ کا ناقص نظام لاہور نیوز کی خبر پر کام شروع تو ہو گیا مگر ٹھیکے دار کام ادھورا چھوڑ کر فراد اہل علاقہ کا احتجاج پرچی ٹیکس نامنظور عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاج مظاہرہ رکشہ ڈرائیورز نے سڑکوں پر رکشے کھڑے کر دیئے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالفہ لیس پر دیئے گئے بائیس پیٹرل پام سربا مہر کرنے کا معاملہ ایک ہزار سے زائد ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ گیا بیروزگار ہونے والے ملازمین سراپا احتجاج ایل ڈی اے نے بغیر نوٹس پیٹرل پام سیل کیے ملازمین کے گھروں میں فاقوں کی نا بتا جائے گی ملازمین کی پریس کانفرنس اقبال ٹاؤن ورکرز ویلفر بورٹ کے فلیٹس میں لگا ٹلوتا فلٹریشن پلانٹ ڈیر سال سے بند اہل علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر میں صفائی کامیار برقرار رکھے گی کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ایم ڈی الڈی وی ایم سی فرق قیوم باٹ کا تمام آپریشن افسران کے ساتھ انگامی شلاس تمام آپریشن سراپ کو زیادہ تر وقت فیلڈ میں گزار کر شہریوں کی شکایات دور کرنے کی ہدایت شہری پھر ہو جائیں تیار موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنے والے کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لاسک یکم نومبر سے عدالتی ہے کامات پر عمل درامت مال روڈ سے ہوگا آگاہی مہم کا آغاز شہری کہتے ہیں ڈبل ہیلمٹ سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر عادت ہو جائے گی نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ وابڈا اور رائل ایگلز کے میچ کے بعد جھگڑا کھلانیوں اور ریفری میں تلق جملوں کا تبادلہ سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کے باعث تماشائی گراؤنڈ میں داخل ریفری کی درگت بنا دی قومی ہاکی ٹیم کے کوچ اور مینجر میں تنازہ شدت اختیار کر گیا مینجر حسن سردار نے محمد سکلین کو کوچنگ کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا محمد سکلین آج صدر پی ایچ ایف سے ملاقات کریں گے اور موسمی تبدیلی کے ساتھ پہناوے بھی تبدیل خواتین نے نئے ملبوسات کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ڈیزائنز بھی فریشن کی دور میں پیچھے نہ رہے